اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زفریق بار لوڈی اور آج ہم بات کر رہیں گے گلوئنگ سکین اور سکین کے ایشوز پہ نہ صرف گلوئنگ بلکہ ہماری سکین کے جو ایشوز ہیں اس کا تعلق بہر آس کس کے ساتھ ہے اور ہم جو باہر بیرونی امداد لیتے ہیں سپورٹ لیتے ہیں کریمز ہیں مختلف قسم کی جو سنتل کا جو ہیلپن چیزیں اس میں مزائقہ تو نہیں ہے لیکن ایشوز یہ ہے کہ ہم کب تک ان سے کام چلائیں گے آخر ہمیں اس پر آنا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سکین کو فریش رکھتی ہیں ترو تازہ رکھتی ہیں اور سکین لازٹک کو قائم رکھتی ہیں سکین کے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ وہی پرانی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا جگر پانچ سار کیمیکل ڈیلی تیار کر رہا ہے تو جو پانچ سار کیمیکل ڈیلی تیار کر رہا ہے تو سکین کو کون سے ویٹمین کا ڈیلی کون سے منرل کون سے منویس اڈ چاہیے یہ لیور کے جو روٹی ہے ایسی نہیں ہوتا ہم نے لیور کو پساز گام پروٹین دے نہیں ہے آگ goofy جو روٹی ہے آنکھ کو دے دے اور سکین والے وہ دے 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 دانتوں کو اور دانتوں والے اور ہڈیوں والے دے 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 سکین کو ایسے نہیں ہوتا تو وہ ایکوریٹ کام کر رہا ہے ہم نے کیا کر رہا ہے ہم نے لیور کو پروپر اس کی ریکائرمنٹ پوری کرنی ہے اس کی بنیادی ریکائرمنٹ پروٹین ہے جب اس سے پچاس اگرم پروٹین کم از کم چاہیے جو ایک پا بکرا بچہ خرگوش بیکسر بتاتا رہا ہوں یا ایک کو دیشی مرگی ہے یا ایک کو مچھلی ہے ٹھیک ہے فرائے نہ ہو یہ دو سو گرام بادام میں یہ پانچ انڈوں میں پچاس گرام پروٹین ہے ایک انڈوں میں تک ہوں دس گرام ہے تو یہ تین انڈے کھا لیں یا سو گرام بادام کھا لیں جیسے لیور کو پروٹین ملنے شروع ہو گئی تو پھر ہمارے جو ٹونٹی جو ہماری برڈی ہمارے جو لیور تیار کرتا ہے جو ابھی تک زیافت ہوئے ہیں ٹونٹی اس میں سے الیون تک ہوں نون ایسنشل ہیں اور تک ہوں نون جو ہوں ایسنشل ہیں جو ایسنشل ہے وہ تو ہمیں لازمی طور پر ڈائیٹ سے لینے پڑیں گے ٹھیک ہے نا اور جو نون ایسنشل ہے وہ وہ ایسنشل جو امینو ایسیڈ ہیں وہی نون ایسنشل پیدا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو سکین جو ہمارے ہمارا جو لیور سکین کو کونسے امینو ایسیڈ دیتا ہے جس سے سکین فریش رہتی ہے گلوئنگ رہتی ہے اس کا رنگ صاف رہتا ہے اور سکین خراب ہونے کے ایشیز ہیں اس کو دیکھتا ہے یہ سارے کام لیور کے ہیں تو ہم آج اس میں بات کرتے ہیں کہ لیور کو کونسے ایسے امینو ایسیڈ چاہیے ہوتے ہیں جو سکین کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ان میں کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں پہلی اگر ہم پچاسگرم پروٹین دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب لیور ہمارا پچاسگرم پروٹین سے سکین کی سارے جیتے ہیں ویٹمینز اور منڈرلز ہیں اور جیتے ہیں انیو ایسیڈ وہ تیار کر رہے ہیں پہلی بات اور اپنے وزن کے ساتھ ایک زور ملاقے اگر فود سبز ہی کھا رہے ہیں تو پھر وہ وہ ایک بیلنس کمبینیشن جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنے وزن کے ساتھ اگر ملاقے سارے دن میں فود سبز ہی پھر لیں اور رائز جو ہے یہ یہ ہمارے سکین کو فریش رکھتا ہے وائٹ ٹھیک ہے تو ایک وقت چاوار ضرور کھائیں لائف میں اس کا بہتر ٹیم شام کا یا میں کوئی تو رائز ضرور کھائیں جنہوں کو میں رائز کھائے جاتے ہیں وہاں رنگ گورا سفید ہوتا ہے سکین ٹھیک رہتی ہے میدہ ٹھیک رہتی ہے وہاں کوئی بیماری نہیں ہوتی تو زندگی میں چاوار ضرور لے کے آئیں ایک دوسرے بات یہ کہ رائز جو ہے وہ باندی کرتے ہیں وزن بڑھاتے ہیں تو جب دوپہر پروٹین پیچھا دی کرام ہوگے پھر چاوار سوٹ کریں گے ٹھیک ہے تو رائز آپ کی سکین کو سوفٹ رکھتے ہیں آپ کی سکین کو فریش رکھتے ہیں لیکن کس وقت اس میں پروٹین کم ہوتی ہے تو اس لئے جب دوپہر کو پروٹین لے لیں پھر شام کو چاوار جو ہیں یہ ہی آپ کے رنگ کو اور آپ کی گلوئنگ سکین کو ایکٹیو کرتے ہیں اس کا پانی نہ اتار کے پھینکے پانی اتار کے پھینک دیں گے تو وہ گلوئنگ کے لیے بہت قیمتی ہے وہ پودوں کو دن ڈال دیں تاکہ پودے صحت مند ہو جائیں تو اس لئے چاوار بالکے پھینک دیں نہیں ہیں پانی بیچ میں رہے اس میں انجزب کریں اور صبح سے بارہ میں تک فون جب کھائیں گے اپنے وزن کے ساتھ ایک ضرور ملاقب تو آپ کو سارے ویٹمین میں نظر مل رہے ہیں اب اس میں دیکھیں جو گلوٹر تین گلوٹر تین جو ہے نا وہ اس وقت اس کا لیول ہمارے اس کا بنیادی لیول جو ہے ہمارے سکین کی فریشنس اور گلوئنگ کا ذمہ دار ہے تو گلوٹر تین جو ہے نا وہ کسمیں سے ہم لیتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ساری جتنی سبزییں ہیں سبز رنگ کی اس میں زیادہ ہوتا ہے اس میں ٹاپ کا چکندر ہے اور بھنڈی اس میں بہت اوپر کی چیز ہے بھنڈی کو چکندر کو اور پالک باقی ساری چیزیں بھی ہے لیکن اس میں بھنڈی کا بہت رول ہے اور اسی طرح یہ چکندر ہے اس کو فوکس کریں اور بھنڈی کو ضرور اپنے کھانے کی ڈش میں شامل کریں اور اسی طرح آپ تربوز جو ہے وہ ہیمن برڈی کے لیے اچھا ہے کسی کے لیے انہیں فران دے موسم اس کا ہے تربوز آپ کھا سکتے ہیں اچھا جو مینگو کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بعض لوگ دول پیتے ہیں دول بعض لوگ جو ہے نا وہ الیکٹرز انٹورنز دول ان کے سکین کو خراب کر دیتا ہے تو پوش کریں مینگو ضرور کھائیں لیکن اس کے ساتھ کیا کریں کہ دول نہ پھیں پہلے ایسے فوڈ لینے جیسے تربوز ہے جیسے جوی آتا ہے جامن ضرور آتے ہیں مینگو کے ساتھ تو جامن اور مینگو کا جوڑ ہے یہ دونوں اکٹھے موسم میں آتے ہیں پہلے ہم مینگو کی جو گرمی ہے یا مینگو کھانے سے جو گرمی یا حضارت یا گبرہت سے ہوتی ہے یا پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس کی گرمی دودھ اور دہی اور لسی سے پوری کھانے کوئی کھوش کرتے ہیں یہ میتھر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو آئے ہوئے جامن کھوش کریں کہ اگر آپ نے ایک کلو آم کھایا ہے تو اس کے ساتھ ایک پہلے جامن ضرور کھائیں اگر آپ نے ادھا کلو آم کھائیں تو آدھا پہلے جامن ضرور کھائیں یہ پھر ماننا ضرور رکھیں اگر یہ لکھیں گے تو جامن بھرپور طور پر آپ کے آئیرن اور آپ کے بہت سارے ویٹرمندرز پیدا کرے گا اور پھر جو مینگو ہے اس کا بھی برپور فائدہ ہو جائے گا تو اس لئے کوئی کھوش کریں کہ جب بھی آم کھائیں تو جامن کا سیزن ہو تو جامن ضرور کھائیں اور ان کے اگر جامن نہ ہو موسم ایسا ہو تو پھر انہیں دنوں میں آملہ آ رہا ہوتا ہے فرش تو آملے کا استعمال آپ کر سکتیں فروٹ کی شکل میں ٹھیک ہے اس کا مربع استعمال نہ کریں وہ اگر تو خود گھر میں بنائیں پھر ٹھیک ہے بزار والا استعمال نہ کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو سکن کے لئے ٹوک تین چار چیزیں کیون سی ہیں ایک تو ہے بینڈی دوسرا گلوٹوٹین لیول بڑھانے کے لئے اور دوسری ہے آپ کے لئے مینگو اور پھر جامن یہ ان تینوں کا جوڑا ہے پھر ترموز اور کیرٹ اور چکندرگرہ لینے سارے سپورٹیو لیا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آگلے میں ویڈیو میں پھر ہم اس پر بات کریں گے تو اس پر بندی کریں انشاءاللہ اللہ کو سیتن دوسریتہ فرمائے ٹھیک ہے اسلام علیکم